دیئر سٹورنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے مائیکل سن انٹر فیرومیٹر اور اس ٹاپک میں ہم مائیکل سن انٹر فیرومیٹر کی کنسٹرکشن اور ورکنگ کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوتا ہے مائیکل سن انٹر فیرومیٹر ایک ایسا انٹرومنٹ ہے جس کے مدد سے ہم دسٹنس کو یا ویب لینڈ آف لائٹ کو ہائی پریسیشن کے ساتھ میلے کر سکتے ہیں ہائی پریسیشن سے مراد یہ ہے کہ اس انٹرومنٹ کے مدد سے ہم چھوٹے سے چھوٹی لینڈ کو بھی بہت ایک ایسا کر سکتے ہیں اگر میں مائیکل سن انٹر فیرومیٹر کو باقی جو لینڈ مئیر انٹرومنٹ سے ان کے ساتھ کمپیئر کروں تو آپ جانتے ہیں کہ جو میٹر روڈ ہے اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ ون میلی میٹر ہوتا ہے اسی طرح ونیر کیلپرس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ پوائنٹ ون میلی میٹر ہوتا ہے اور جو سکرو کیج ہوتا ہے اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ 0.01 میلی میٹر ہوتا ہے جبکہ جو مایکل سن انٹر فیرومیٹر ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ 0.0001 میلی میٹر یا 10 اسٹ پر منس 4 میلی میٹر ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کا ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ جو باقی انسٹرومنٹس ہیں ان کی مقابلہ میں مائکلسن انٹر پیرومیٹر بہت چھوٹے ڈسٹنٹ کو بھی ایکوریٹری میریر کر سکتا ہے یہ انسٹرومنٹ ایلبرٹی مائکلسن نے 1881 میں بنایا تھا سکیمیٹک دائیگرام مائکلسن انٹر پیرومیٹر میں ہم ایک لائٹ سورس لیتے ہیں اور ایک گلاس پلیٹ جی بان لیتے ہیں جیسے ہم بیل سپلیٹر کہتے ہیں یہ گلاس پلیٹ ہاف سی بڑھ گلاس ہوتا ہے اور یہ 45 کے انگل پر تقریباً رکھی ہوتی ہے یہ گلاس کرتا کہہ کہ یہ جو انسیڈنٹ لائٹ ہے اس کے کچھ اسے کو ریٹیٹ کر دیتا ہے اور کچھ اسے کو ٹرانسمنٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں دو میررز ہوتے ہیں ایک کو ہم ایم دو میرر کہتے ہیں جو کہ فکسٹ ہوتا ہے اور ایک میرر ایم پان ہوتا ہے جو کہ موز بڑھ ہوتا ہے اور ایک اس میں ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جسے ہم فرنجسکوپ کرتے ہیں عموماً یہ ڈیٹیکٹر یا تو ایک سپٹین ہوتی ہے یا ایک ٹیلیسکوپ ہوتی ہے اب جیسی لائٹ سوپ سے لائٹ بیم سپلیٹر پر پڑتی ہے جی وان پر تو یہ اس کے کچھ اسے کو ریفریکٹ کر دیتے ہیں ایم وان کی طرف اور کچھ اسے کو ریفریکٹ کر دیتے ہیں ایم وان کی طرف ایم وان اسے واپس جی وان کی طرف ریفریکٹ کرتا ہے جسے ہم بیم وان کے دیتے ہیں اور یہ بیم وان جی وان میں سے گزر کے ڈیٹیکٹر پر آ جاتا ہے جوا في ramp نرللللیسکوپ کرتا مٹو کی طرف اور مٹو سے ریفریکٹ ہوکے گا وان ہم مٹو کی طرف آتا ہے اور جی وان سے ریفریکٹ ہوکے یہ بھی جو ہے ڈیٹیکٹر میں آ جاتا ہے اس بیم کو ہم بیم ٹو کہتے ہیں تو اس طرح ایک انیشل بیم کو بیم سپیٹر دو حس würd کو دیفت کردیتا ہے بیم 1 اور بیم 2 بیم 1 م1 سے دیٹیکٹر تک آتا ہے اور بیم 2 م2 سے دیٹیکٹر تک آتا ہے جو بیم 1 جو ہے م1 سے ge1 تک یا بیم سپیٹر تک دسنس کور کرتے ہیں اسے ہم l1 کہہ دیتے ہیں اور جو بیم 2 م2 سے ge1 تک دسنس کور کرتا ہے اسے ہم l2 کہہ دیتے ہیں اب کیونکہ L1 اور جو L2 ہے یہ پارک لینس ہیں بیم 1 اور بیم 2 کی اور ان کا ڈیفرنس جو ہوگا یہ تیترمن کرے گا کہ یہاں پہ برائٹ یا دارک فنجز بنیں گے جیسے ہی ہم دسٹس L1 کو چینج کریں گے تو ہوگا کیا کہ بیم 1 کی پارک لینس چینج ہوگی اسے پارک ڈیفرنس چینج ہوگا اور پارک ڈیفرنس چینج ہونے سے آپ کا فرنج پیٹرن چینج ہوتا جائے گی یعنی برائٹ سے ڈارک ڈارک سے برائٹ سنجز شیفٹ ہوں گے جو کہ تھوڑی دیر بعد آگے چل کے ہم دیکھیں گے اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں کہ جو بیم 2 ہے وہ M2 سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد G1 سے ریفلیکٹ ہو کے ڈیٹیکٹر میں آ جاتا ہے مطلب یہ کسی گلاس پلیٹ کے اندر سے نہیں گزرتا لیکن بیم 1 جو ہے وہ M1 سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد وہ G1 کے اندر سے گزرتا ہے اب جب وہ G1 کے اندر سے گزرے گا تو G1 اس میں اڈیشنل پارٹ ڈیفلیکٹ کرتے گا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ بیم 1 جو ہے وہ G1 میں سے گزرتا ہے جبکہ بیم 2 جو ہے M2 سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد کسی گلاس لینٹ میں سے نہیں گزرتا تو یہ G1 کی وجہ سے وہ اڈیشنل پارٹ ڈیفلیکٹ سے ڈیلے انٹریڈیوز ہو رہا ہے بیم 1 میں اس لئے کمپنسیٹ کرنے کے لئے ہم بیم 2 کے راستے میں بھی ایک G1 کی طرح کی ہی گلاس پلیٹ رکھ دیتے ہیں جسے ہم کمپنسیٹر پلیٹ کہتے ہیں اب یہ پلیٹ کیا کرے گی جو M2 سے ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہے جب اس میں سے گزرے گی تو یہ اس میں بھی اتنا ہی پارٹ ڈیفرنٹ کر دے گی یا ڈیلے کر دے گی جتنا G1 جو ہے بیم 1 میں ڈیلے کر رہے ہیں اس طرح یہ دونوں ڈیلے دوسرے کو کینسل کر دیں گے تو ان دونوں ڈیلیز کا ایفیٹ ڈیلنس ہو جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کمپنسیٹر پلیٹ ہے یہ کیا کرتی ہے ایک ایکوالائززز پارٹ لینس آف دے ٹو دیمز ان گلاس یہ گلاس کے اندر دونوں ڈیمز کی پارٹ لینس کو برابر کر دیتی ہے یہ اپریٹس ہے اپسول اپریٹس ہے آپٹیکل بنچ کے اوپر اس اپریٹس میں آپ دیکھ سکتے ہو کیا یہ آپ کا لائٹ سورس ہے یہ جی ون ہے یعنی دین سکلیٹر ہے یہ جی ٹو ہے کمپنسیٹر پلیٹ ہے جس تاکہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ بیم ٹو کی پارٹ لینس کو ایکوالائزز کر دیتا ہے بیم ٹو کی پارٹ لینس کے ساتھ گلاس کے اندر یہ ہمارے پاس ایم ٹو میررر ہے جو کہ فکست ہے اور یہ میرے پاس ایم ٹو میررر ہے جو کہ موویبل ہے اب ہوتا گیا کہ یہ سورس سے لائٹ جو ہے بیم سپلیٹر تک آتی ہے بیم سپلیٹر اس کا ایک حصے کو کچھ اسے کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے ایم ٹو کی طرف اور کچھ اسے کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے ایم ٹو کی طرف ایم ٹو کی طرف اچھا اب جو حصہ ایم ٹو کی طرف ایم ٹو کی طرف ایم ٹو کی طرف جو بیم سپلیٹر سے ریفلیکٹ ہو کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے سکرین تک اور اسی طرح جو ایم ٹو سے بیم ٹو ریفلیکٹ ہو کے واپس آتا ہے وہ جی ون سے ریفلیکٹ ہو کے یہ بھی سکرین کی طرف موگ کر دیتا ہے تو اس طرح آپ کے پاس سکرین پہ دو ریز پہنچ جاتی ہیں اور ان میں آپس میں کنسٹرکٹیو یا دسٹرکٹیو انٹرکرنس ہوتی ہے جس سے بائیٹ و ڈار فنجس نظر آتے ہیں یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آسکتا ہے کہ جیسے ہی یہ ویلہ دنیو ٹو جو ہے یہ ادھر آئے گا تو اس کا ایک کے ساتھ ٹرانسمنٹ بھی ہوگا اور ایک کے ساتھ ریفلیکٹ ہوگا سکرین کی طرف اب ہم کیونکہ ہم سکرین والی بیونز میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہم ان کو کنسٹر نہیں کریں گے اور اسی طرح ایم ون سے جب بیون بیون سکریٹر کی طرف جائے گا تو اس کا ایک کے ساتھ تو اس سے گزر کے سکرین کی طرف جائے گا دوسرا سور کی طرف ریفلیکٹ بیک ہوگا ہم اسے بھی کنسٹر نہیں کریں گے کیونکہ ہم صرف اسے سیم انٹرسٹڈ ہیں جو سکرین کی طرف ٹرابل کر رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس طرح کا ہمیں پیٹرن سکرین کے اوپر مل جاتا ہے اب اگر ہم اس میں سے کسی ایک بریٹ سنچ کے دو ٹیپس لگا کے ہم اس کو اوبزرگ کریں ٹھیک ہے اب ہم سکرور کی مدد سے جب میرر ایم ون جو کہ موو بل ہے اس کو موو کریں گے تو پارٹ لینگ چینج ہونے کی وجہ سے یہ فرنج بھی چینج ہوگا برائٹ سے ڈارک اور ڈارک سے برائٹ اور اب میں ان فرنجز کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتا ہوں جیسے یہ ثری ثری فور پائی سیس تو اس طرح میں ان فرنجز کو کاؤنٹ کرتا جاتا ہوں جیسے جیسے میرر ایم ون کو ہم موو کرتے ہیں تو میرر ایم ون موو کرنے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹ لینگ چینج ہو رہی ہے پارٹ لینگ چینج ہونے سے فرنجز شیفٹ ہو رہے ہیں برائٹ سے ڈار ڈار سے برائٹ شیفٹ ہو رہے ہیں اور اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں فرنجز کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں جتنے بھی فرنجز شیفٹ ہوتے ہیں اب اگر آپ کو فرنجز کی تعداد پتہ ہو اور یہ ونیر کیلیپر سے آپ یہاں سے ڈسٹنس دیکھ لیتے ہو کہ جتنا آپ نے میرر ایم ون کو موو کی ہے فارمولہ لگا کے جو کہ میں آگے ڈرائیز کروں گا یہ آپ کو معلوم ہے ایم نمبر آف فرنجز ہیں جو شیفٹ ہو رہے تھے وہ آپ نے کاؤنٹ کر لیے وہ پتہ ہیں اس فارمولہ میں دونوں کی ویڈیوز پوٹ کروں یہ جو ویولینٹ ہے یہ ہمیں معلوم ہو جائے گی دوسرا ہم لائٹ کی ویولینٹ کو اوپائنٹ کر لیتے ہیں یہ فارمولہ آگے سے دیکھیں گے کہ کیسے ڈرائیز ہوتا ہے تو سو آپ نے ایک چیز دیکھی کہ ایم ون کو موو کرنے سے وہ کیا رہے یہ فرنجز پیٹرن شیفٹ ہو رہا ہے برائٹ سے ڈرک ڈرک سے برائٹ اب ہم سیکھتے ہیں کہ وہ جو میں نے ڈسٹنس کا فارمولہ لکھا تھا ل ایس اگل ٹو ایم لیم گا وہ ٹو دسٹنس ل ہم ایک تو یہ طریقہ ہے جو ونیر کیلپر سے دیکھ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمیں ویبلینٹ آف لائٹ بتاؤ تو بھی ہم فارمولے سے بھی ڈسٹنس جو ہے وہ فائنٹ کر سکتے ہیں اب جیسے یہ میرے پاس آپ لیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائیگرام آف لائٹ سے انٹرپیرومیٹر کی تو اس میں لکھا ہے کہ ان اپریکٹیکل انٹرپیرومیٹر دا میررر ایم ون کین بی مووڈ الانگر ڈائریکشن پرپینڈکولر تو اس سرکس بائی میننز آپ کے سرکس تو آپ نے دیکھا کہ سکو کی نظر سے ہم میررر کو مووڈ کر سکتے ہیں یہ اس کی سرکس اس کی پرپینڈکولر ڈائریکشن یعنی کہ اس دائریکشن میں اچھا جیسے یہ اس طرح سے میں نے میررر کو سکو کی مدد سے موڈ کر جتنا میں سکو کو اپن کروں گا یہ اپنا موڈ کرتا جائے گا اس دہ لیندھ الانی چینج دہ پیٹرن اپ انٹرپیرنس فرنچیز اپر ایم ون تو جتنا یہ میررر پیچھے ہٹے گا یہ الانی چینج ہو جائے گا اور یہ پارت لیندھ ان دونوں بیمز پر چینج ہو گا تو جیسی پارت لیندھ چینج ہو گا آپ کو پتہ ہے اگر پارت لیندھ جب انٹرپیرر ملٹیپل اپ لیمڈہ ہوتا جائے گا تو پرائیٹ فنج بنتا جائے گا ایک جگہ پر جب کسی ایک جگہ پر دونوں کا پارٹ ڈسپرنچ آرڈ انٹرپیرر ملٹیپل لیمڈہ آپ بائیٹو ہوتا جائے گا تو وہ دارک منتا جائے گا جس طرح پینج شفٹ ہوتا جائے گا اب لیٹسپوز میں کیا کرتا ہوں کہ ایم ون کو ایکس دسٹنس اوپر کی طرح شفٹ کرتا ہوں تو اب یہ جو بیم ون ہے اس کو ایکس دسٹنس اوپر یہ ایکسٹرہ لے کر جانے میں اور ایکس دسٹنس واپس آنے میں تو جو دونوں بیمز میں پارٹ دسٹنس انٹریڈیوز ہوگا وہ اس کا دبل یعنی ٹو ایکس ہوگا پارٹ ڈیفرنس جو ہے وہ ان دونوں انٹریڈیوز ہوگا تو میں نے یہ میررر کو ایکس موپ کیا لیٹسپوز میں کیا کرتا ہوں کہ جو میں نے میررر کو موپ کیا یہ لیمڈا بائی ٹو موپ کیا لیمڈا بائی ٹو کا دبل ہوتا ہے لیمڈا تو جو پارٹ ڈیفرنس آئے گا ان دونوں انٹریڈیوز میں وہ لیمڈا آئے گا اب اسی بات کو میں نے اس طرح سے لکھا ہوا ہے کیا کہ If m1 کو جو میں نے نمات کیا ہے یہ آئے گا یہ د сигائر کنی ہے یہ لیمڈا بائی ٹو موپ کیا ہے تو پارٹ ڈیفرنس جو موپ کیا ہے ہمارے پاس پارٹ ڈیفرنسٰ ٹو فرمٹنس کریے گا لیمڈا بائی ٹو وہ جو موپ کیا ہوتا ہے چیزئے لیمڈا 예�ارت mitä ہمارے پاس پارٹ ڈیفرنسٰ ٹو موپ کیا ہے آن ورنج amort first کہ میں نے lambda by 2 یہاں پر move کیا تو میرے پاس part difference lambda آ رہا ہے part difference lambda کا مطلب ہے کہ ایک bright fringe dark سے shift ہو کے دوبارہ bright ہو جائے گا means کہ ایک bright fringe جب ہم shift کریں گے تو اس سے جو ہمارا mirror ہے وہ کتنا move ہوگا lambda by 2 اور جو part difference ہے وہ کتنا ہوگا lambda اس طرح اگر part difference 2 lambda کریں گے تو دو bright fringes shift ہوں گے 3 lambda کریں گے تو 3 bright fringes shift ہوں گے تو جتنا میں ہر bright fringes shift ہونے سے جو part difference ہے وہ کتنا بڑے گا lambda تو اگر آپ نے دیکھا کہ mirror m1 کو میں x distance move کرتا ہوں تو part difference جو ہے وہ اس کا double 2x ہوتا ہے یہاں سے ہمیں یہ بتایا کہ جو part difference ہوتا ہے وہ جتنا mirror کو move کرتے اس کا double ہوتا ہے یہ جتنا mirror move ہوتا ہے وہ part difference کا half ہوتا ہے اب اگر اس table میں ہم دیکھیں کہ اگر ایک bright fringes shift ہوتا ہے تو part difference lambda ہوگا اور mirrors کا آدھا lambda by 2 move ہوگا اگر دو bright fringes shift ہوتے ہیں تو part difference 2 lambda ہوگا اور mirrors اس کا half 2 lambda over 2 move ہوگا اس میں اگر تین bright fringes ہم shift کرتے ہیں تو part difference 3 lambda ہوگا ہے اور جو ہے جو distance mirror move کرے گا اس کا half 3 lambda by 2 ہوگا تو اس طرح اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ m bright fringes کو shift کرتے ہیں تو اسے جو part difference آئے گا وہ total m lambda ہوگا اور mirror کتنا move کرے گا اس کا آدھا m lambda by 2 تو distance جو mirror نے move کیا m bright fringes shift ہوتے ہیں تو m lambda by 2 ہوتا ہے اس distance کو اگر میں l سے represent کروں تو میں لکھ سکتا ہوں کہ l is equal to m lambda over 2 اب l جو ہے یہ distance moved by the mirror ہے distance moved by mirror کون سا mirror m1 اور m کیا ہے bright fringes shifted bright fringes جو shift ہو رہے ہیں اور یہ lambda کیا ہے wavelength of light ان جو light آپ use کر رہے ہیں اس کی wavelength تو یہ فارمولا ہم نے یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم نے ارے پاس ان تین چیزوں میں سے l m اور lambda میں سے کوئی شی دو چیزوں کے بنو تو ہم تیسری کو find کر سکتے ہیں اور یہی وہ فارمولا جو میں نے تھوڑی یہ پہلے use کیا تھا اور وہ اس طرح سے ابھی ہمیں ڈرائیو کر لیا ہے پریسیشن اور لیسٹ کاؤنٹ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو مائیکلس انٹر کاریومیٹر یہ ہائیلی پریسائز انسٹرومیٹر ہے یہ ٹین ایسٹر پار مائنس پور میلی میٹر کا جو ہے لیندھ کو میر کر سکتے کیا کہ یہ کا لیسٹ کاؤنٹ ہے اب یہی بات یہاں پہ لکھیں کہ اچھا جب ہم میرر کو کتنا شفٹ کریں لیمڈا بائی فور ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ میں میرر کو لیمڈا بائی فور شفٹ کروں گا تو اس کا دبل پار دفرنس آئے گا لیمڈا بائی ٹو ٹھیک ہے اور جب لیمڈا بائی ٹو پار دفرنس ہو تو برائیٹ فرنس جو ہوتا ہے کیونکہ لیمڈا بائی ٹو اور انڈیگر ملٹیپل ہے ٹھیک ہےنی وان لیمڈا بائی ٹو تو اس سے کیا ہوتا ہے دسٹرکار انٹ訂閱ہ ہوتی آتی ہے تو برائیٹ فرنس دارک میں شفٹ ہو جاتا ہے تو جب ایک دائیٹ فرنس دارک میں شفٹ ہوتا ہے تو اسے پار ڈیفرنس لیمڈا بائی ٹو آتا ہے اور میرر کو آپ کتنا موف کرتے ہو لیمڈا بائی ٹو یعنہ اس بات جب میں میررر اینڈ ون کو کتنا موف کروں گا لیمڈا بائی پور تو جو پارٹ ڈیفرنس آئے گا وہ اس کا دبول ہوگا لیمڈا بائی ٹو اب جب لیمڈا بائی ٹو پارڈ ڈیفرنس آئے تو برائیٹ فن شفت ہو جاتا ہے دارف میں یاد رکھئے گا جب بھی پارڈ ڈیفرنس انٹیگرل ملٹیپل آگ لیمڈا آتا جائے گا تو آپ برائیٹ سے نیکس برائیٹ کی طرف شفت ہوگے اور جب بھی پارڈ ڈیفرنس لیمڈا بائی ٹو آئے گا تو آپ برائیٹ سے دارف کی طرف شفت ہوگے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم میرر کو موف کریں اور برائیٹ سے دارف میں جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو میرر ہے وہ کتنا موف ہو ہے لیمڈا بائی پور اور یہ وہ منیموم ڈیفرنس ہے جو ہم کیا کر سکتے ہیں سے میرر کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ بات لکھئے کہ جب آپ میرر کو لیمڈا بائی فور موف کروگے تو آپ کا برائیٹ فنس اس میں چینز جائے گا دارک میں اور یہ جو ڈیسنس آپ نے میرر کو موف کی ہے لیمڈا بائی فور یہ وہ کم سے کم ڈیسنس ہے جو آپ اس میں یہ کر سکتے ہو تو لگا اس کا لیسٹ کاؤنٹ لیمڈا بائی فور ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو لیمڈا ہے وہ بلو لائٹ کے لیے فور ہنڈڈ نینومیٹر ہوتا ہے اور اگر میں یہ فور ہنڈڈ کو فور پر ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس لیسٹ کاؤنٹ کیا آجائے گا ہنڈڈ نینومیٹر آف ٹیمیسٹر پار مائنس فور ملیو میٹر اچھا اب آپ اس کو سو کیلکویشن کام سیمپلی اس طرح بھی کر سکتے ہیں اب ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ لیمڈا بائی فور ہے بلو لائٹ کے لیے لیمڈا ہوتا ہے 400 نینومیٹر اب اگر میں اس کو ادھر پوٹ کروں اب میں نے بلو لائٹ کے لیے ہی کینزوز کیا اس کی وجہ یہ ہے سٹوڈنٹ کہ جتنا لیمڈا کام ہوگا لیسٹ کاؤنٹ اتنا سمال ہوگا اور جتنا لیسٹ کاؤنٹ کم سے کام ہوگا اتنا انسٹرومنٹ جاتا پری سائز ہوگا اب جو ویزیبل لائٹ ہے وہ ریڈ لائٹ سے لے کے بلو تک آتی ہے اب ریڈ کی جو ویو لیند ہے وہ سینو 100 نینومیٹر ہے اور بلو کی تقریبا 400 نینومیٹر ہم یہ لیتے ہیں تو کیونکہ بلو کی ویو لیند جو ہے باقی ویزیبل سپیکٹرم سے منیمم ہے اس لئے جب ویو لیند منیمم ہوگی تو لیسٹ کاؤنٹ بھی انسٹرومنٹ کا کیا ہوگا منیمم ہوگا اور وہ زیادہ پری سائز کنٹر ہوگا تو اس لئے ہم یہاں پر بلو لائٹ یو کر رہے ہیں ریڈ لائٹ یو کر رہے ہیں اچھا تو لیمڈا اگر میں 400 نینومیٹر درپٹ کرتا ہوں تو لیسٹ کاؤنٹ آ جائے گا 400 نینومیٹر اور 4 اب 4 کو آپ اس سے کینسل کر دو تو لیسٹ کاؤنٹ آپ کا آ گیا 100 نینومیٹر 100 کو میں لکھ سکتا ہوں 10 رسٹ پار 2 نینو کو لکھ سکتا ہوں 10 رسٹ پار – 9 تو اور –9 میں 2 تو ایٹ کرو تو یہ 10 رسٹ پار – 7 میٹر آ جائے گا سوری یہاں پر نینو نہیں آئے گا بھی یہ 10 رسٹ پار – 7 میٹر آ جائے گا اچھا اب 10 رسٹ پار – 7 کو میں لکھ سکتا ہوں – 7 – 4 – 3 اب – 3 کو آپ ملے لکھ سکتے ہو تو یہاں کو لیسٹ کاؤنٹ آ جائے گا 10 رسٹ پار – 4 میٹر ٹھیک ہے 0.0001 میٹر میکل سن نے کیا کیا کہ اسی انسٹرومنٹ کی مطل سے جو ہے میٹر روڈ جو سٹینڈر میٹر روڈ ہے اس کی لینڈھ مجھے کی اور اس نے یہ کہا کہ جو ایک میٹر ڈسٹنس ہوتا ہے ایک میٹر ڈسٹنس یہ جو یہ کتنے ٹائمز ہوتا ہے 1553 163.5 ٹائمز کوئی ملت ڈسٹنس specialize دونس مطلب؟ اور د Hey اس کا مطلب جب ایک میڈر میں جو سٹر ہے گا اپگر میں رجز نہیں کرتا ہوا تو من ازل م Cottage ازل کیونئ spike ی ایم ازل میتر لتح perimeter جیو سٹر cons آج کی لئے اتنا ہی Thank you very much